اوہ پٹھان بھائی آگے تو کیسے پٹھان بھائی محویہ صاحب پٹھان نہیں ہے بھائی پٹھان نہیں ہے کیا ہے پٹھان نہیں ہے کیا سندھی 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 ہے چلو بھائی کیا حکم ہے سوال یہ ہے کیا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو کر عمر عثمان رکھے اوکے جناب اس سوال کے جو آپ تم انٹرنیٹ میں سرچ کر لے نا میرا کلپ ہے میں تک گیا ہوں میں کیا دے سنائے 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 کیا سنائے بھائی ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا ابو بکر تو کنیا ہوتا ہے تم پہلے سیکھ لو ابو بکر ابو بکر کا نام کیا تھا آپ کا خلیفہ ابو بکر آپ کا نام معاویہ ہے اوہ بتاؤ ابو بکر کا نام کیا تھا نہیں میرے کو اگر نالج ہوتی تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا میرے کو نالج نہیں تب یہ آپ سے سلاح تو ابھی سن لو ابو بکر نام نہیں ہے ابو بکر ابو بکر ہے کنیا ابو بکر کا نام ہے عتیق آپ کا جو خلیفہ ابو بکر ہے ہاں عتیق اس کا نام ہے عتیق تو یہ نام ہی نہیں ہے پہلے بات سنو عمر کا کنیا ہے ابو حفظ ٹھیک ہے نا ابو حفظ عمر نام تو عثمان جو ہے وہ اس دن آپ کتاب دکھا رہے تھے کلپ میں نا تو اس میں آپ دکھا رہے تھے کہ نام رکھے تھے ابو بکر تو جب آپ نے کلپ دیکھا کلپ آپ نے دیکھا ایک کلپ میں نے ہے وہاں پر میں نے سوال کے جواب دیا میں تک گیا ہوں اب میرے پانچ گھنٹے سے میں نے زیادہ بات کیا تو میں اس کلپ کو سرچ کرنا ہے اب دیکھو اب اگر اس نے نام رکھا ہونا تو اس سے کیا آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ تلیل یہ دے رہے تھے اور پاکستان کے شیعہ بھی یہ دے لی دیتے ہیں کہ وہ اور بھی ابو بکر تھے اور بھی عمر عمر بہت سارے تھے عثمان بہت سارے صحابی تھے جن کا نام عثمان تھا جی ہاں عمر بھی بہت سارے تھے عمر صرف عمر بالخطاب نہیں لی اور بھی عمر ہے جی جی تو ان خلیفوں کے وجہ سے ان خلیفوں کو دیکھ کر نام نہیں رکھے حضرت علی نے تو کتنے سارے شیعہ ہیں کسی ایک شیعہ کا جو نا ابو بکر عمر عثمان نام جو نا نہیں ہو رہا ہے بہت ہے شیعہ بہت ہے نہیں ابھی اس زمانے میں جو نا ابھی شیعوں میں یہ قبح ہے شیعہ عذرات جو ہیں شیعہ قوم میں ابھی کوئی نام نہیں رکھتا ابو بکر عمر عثمان معاویہ یزید یہ نام اب شیعہ لوگ نہیں رکھتے اب جو ایلیس میں کوئی شیعہ ہاں پہلے بہت رکھتے تھے پہلے زمانے میں شیعہ اس بات یہ لوگوں کو دیکھیں بات سنو بعض چیزیں جو ہیں شرعی طور پر شرعی ان کا حکم ہے بعض چیزیں لوگوں کے رسوم رواج ہیں ٹھیک ہے نا اب پرانے زمانے میں شیعہ اس بات کو پرانی مانتے تھے بہت سارے شیعہ تھے جن کا نام عثمان تھا احمد علیہ السلام کے اصحاب میں شیعہ علماء میں ان کا نام تھا عمر ان کا نام تھا عثمان معاویہ یزید بہت سارے تھے حضرت علی کی پیر کرنی جائیے نا حضرت علی کی تو ہمارے لئے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نام رکھے نام اچھا ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی نبی صزی اللہ ہاں نام دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث ہیں وہ مصطحب یہ ہے یہ نام مصطحب ہے کہ جس گھر میں محمد علی اور جعفر اور ایک اور نام ہے میرے خیال میں حسن یا حسین یہ نام ہوں تو اس گھر میں کبھی فقر نہیں آتا اس گھر میں کبھی فقر نہیں آتا تو یہ نام مصطحب ہے اولاد کے یہ نام مصطحب ہے لیکن یہ مصطحب نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی مصطحب نہیں ہے کہ عمر عثمان وغیرہ رکھا جائے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو عثمان نام رکھا ہے وہ عثمان ابن مزعون صحابی جو بہت ان کا دوست تھا شیعت تھا وہ شہید ہو چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اس کو ان کے نام پر رکھا تھا ٹھیک ہے نا اور پھر جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے رکھا ہے بہت دفعہ وہ نام دوسرے رکھتے ہیں مثلا ماں نام رکھتی ہے ٹھیک ہے نا یا کوئی مامو نام رکھتا ہے تو ہمارے لئے یہ ثابت نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نام رکھا یا پھر نام رکھا ہے تو کس عمر پر رکھتا ہے عمر تو بہت سارے تو یہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جب جواب آپ کو پتے یہ پھر آپ نے کال کیا نہیں نہیں سنیں حضرت اور بھی سوالیں زیادہ جلدی تو نہیں ہے موسیقی